سلام علیکم مینا فضل ہے آج عجیبو کی باتوں میں میرے ہر دل عزیز دوست اور میرے محسن انیز بھائی موجود ہیں سلام علیکم انیز بھائی تو انیز بھائی مجھے جب بھی میں نے ان سے بات کیا ہے تو ان کا جو معلومات کا وسائل ہے نا ماشاءاللہ بہت زیادہ نالج اور وزجم جس کو کہیں گے وہ ان کے پاس ہے تو آج میں اسی طرح انیز بھائی سے چیزیں سیکھتا رہا تھا ہوں تو انیز بھائی آج کے لئے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بھائی شہری زندگی میں ہم رہ رہے ہیں ہم نے بہت سائی پڑھائی بھی کر لی امارتیں بنا لیں بڑی 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 بلڈنگز بنا لیں بہت سائی پیسے کم آ لیے بہت سائی چیزیں کر لیے پورے پننے خان بن گئے ہم مگر ابھی بھی تھوڑی کیا کہتے ہیں ریلیجس وائی دینی لڑائیاں ہوتے رہتی ہیں ہندو مسلمان سے لڑ رہے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا یہ بھی ہے مسلمان مسلمان سے لڑ رہے ہیں تو بھائی ایسا کیا جبکہ آپ نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ آپ کے گاؤں میں ایسا ہوتا نہیں ہے اور آپ نے کہا تھا کہ جب اتنے سارے مذہب کے لوگ مل کے رہتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کا جو گاؤں ہیں وہ زیادہ طاقت پر ہو گیا ہے تو ایسا کیسے ہے بھائی اب دیکھو نا اگر ہم ہر بات پر لڑیں گے اگر یہ ہوگا ہماری بے وکوفی ہوئی ٹھیک ہے اگر ایک بند ہم سے لڑا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم کھاموش رہے اگر ہم وہ لڑے میں وہ لڑوں تو اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا مطلب یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اگر مجھے مار رہا ہے تو میرا فرض بند ہے میں کھاموش رہوں اس اگلے کو خود افسوس ہو جائے کہ اگر گلتی اس کی ہے اگر مارا میں نے پھر بے اس کو خاموش رہا ہے یہ تو میں نے کھلت کیا تو مجھے تو محفی مانگنا چاہیے اچھا آپ کے گاؤں میں کتنے مذہب کے لوگ رہتے ہیں کم سے کم چار پانچ یا ہزار تا رہتے ہوں گے اچھا لوگ ہاں ہندو لوگ اچھا ہندو لوگ جب مسلم ملک میں تو بھئی آپ لوگ کی لڑایاں نہیں ہوتی ہیں آپ لوگ کیسے اتنے پیار سے رہتے ہیں پس یہ ہے اگر وہ ہم سے دکان انہوں کا دکان بھی نہیں ہے وہ دکان بھی نہیں ہے وہ آتے ہیں اگر انہوں کی شاتیب کرتے ہیں پھر وہ ہم کو بولاتے ہیں اچھا وہ جو کھانا پکاتا ہے وہ مسلمان پکاتا ہے اور ہم کو بولا دیتا ہے اور ہم تجھاتے ہیں اس کے پاس تو یہ بات اگر ہوتی ہے دو باتیں ہو جاتی ہیں پھر وہ تھوئی دیر کے لئے ہوتے ہیں ایک دو دن کے ہو گئے پھر بہات میں مل گئے تو آپ کو بڑا بن کے دکھانا ہوگا تبکہ میں نے یہ بات سنی بھی تھی کہ مسلمان اور ہندو اتنا زیادہ لڑتا رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے برطن میں نہیں کھاتے بات نہیں کرتے وگر آپ کی بات سن کے تو ایسا نہیں لگ رہا یہ اگر برطن میں نہیں کھا رہے گیا انہوں نے ہندووں کو کسی نے پیدا کیا ہے اللہ نہیں پیدا کیا ہے ایک ہی جو اسے نے ہم کو ہم پیدا کیا انہوں کو میرے اللہ نہیں پیدا کیا ہے تم نفرت کیوں کریں حالی یہ ہے ہمارے رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہو اللہ کو تو مانتے ہیں بالکل ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہیں باکہ اگر جیسے اس طریقے سے انسان کو میرے اللہ نے انہوں کو بنائے اس طریقے سے ہم کو بنائے ہیں تم نفرت کیوں کریں اگر اس قوم کو مسلمان بنائے تو ہم چاہ رہے ہیں اس قوم مسلمان بنائے تو ہم زوری زبری اور ظلموں سے نہیں بنائیں پیار سے محبت سے دیرے دیر اس کو قریب جاؤ پیار دو محبت دو عزت سے بات کرو یہ مسلمان ہے اتنی عزت سے پیار سے بات کر رہے ہیں اگر وہ پراب ہوگا نا اچھا مسلمان کون ہوتا ہے اچھا مسلمان یہ ہے جو اس کو ایمان بیرو اس کو پورا یقین ہو ایک ہی اللہ کو فکار ہے وہ اللہ کو فکار ہے شرک اس میں لہو ہے اگر کوئی ایسا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں اللہ درگاہ پر بابا سنی شہبا سنی میرے لئے یہ مانگو اب وہ یار کیوں یہ ہو گیا شرک ہم دارے کیوں نہیں اللہ سے مان ساتے ہیں یا وہ ہم کو نہیں دے سکتا ہوں دے سکتا ہے نا اچھا ہم اپنے اچھے عمل کون سے عمل ایسے بدلیں کہ اچھے مسلمان بن جائیں مسلمان کے اچھے عمل ہوتے مسلمان ہوں کے مسلمانی اپراہ علم یہ ہوگا کہ وہ انسانیت ہو جس میں ہی اچھا دین سے پہلے سیانیت کو دیکھیں انسانیت جب اس میں انسانیت ہوگی نا جب اسلام کی محبت تو اس میں ہوگی اچھا اب اس میں اگر ہم نے بریداری پر رکھتی تھی میں نے دیکھا ہی کافی لڑکی جمعے والے دن اتنی بریداری ہے وہ مانگنے والی تھی اس نے ایک حالی ہاتھ شکا ہاتھ نہیں لگا پلید لڑکی تھی میں دل میں سوچا میں کہا تھا نہیں ہے براہ کام سے شور کرے گا فائدہ نہیں کہنے تھا میں نے بولا یار سنے بچھی نے ہاتھ لگا کوئی بھو بھو بھلے گیر اس نمو ہاتھ لگایا کہ ہاتھ پلید ہو گیا میں نے بولا اگر 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 اس نے ہاتھ لگایا تو ہاتھ کٹا دو ہاں نا اگر پلید ہے تو ہاتھ پلید ہو گیا اگر وہ کہے تو ہندو دی تو نے ہاتھ کیوں لگایا تو وہ ہندو ہو گیا اب کیا کرے تیرا ہاتھ کٹا یہ نفرت ہوتی ہے نفرت نکال دینا چاہیے محبت پیدا کرنا چاہیے سمجھدار آدمی کون ہوتا ہے محبت پیار محبت انسان کو سمجھے ٹھیک ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہ فقارے تو یہ اکل مند آدمی ہوگا اکل مند اگر اس کو کوئی برا کہہ رہا ہے وہ اگر خاموش سے لے جا رہا ہے تو وہ اس میں بھلائی ہے وہ اگر پلٹ کے وہ ہی ہے اس کو گھلی گند دے تو اس میں اور اس میں کچھ فرق نہیں پڑا اچھا بھی رمضان آنے والا ہے اور میں نے دیکھا کہ میرے اندر خود یہ بہت بارا مسئلہ ہے غصے کو نہیں کابو کر بات ہے بھئی اس کے لئے کیا یہ ہے یہ ایمان کی کمزوری ہے اچھا یہ کچھ نہیں ہے یہ خالی ہے تو ایمان کی کمزوری ہے ٹھیک ہے اگر آپ میں حمد نہیں ہے روحے رکھنے کی نہیں غصہ آتا بھئی بہت غصے کو کیسے کابو کر رہا ہم نے غصے کو انسان سے کوئی زیادہ طاقت آ رہا ہے کوئی چیز نہیں ہے نا نہیں ہے تو پھر ہم کو غصہ ایک پکر میں آ جاتا غصہ آ جائے نا بس عوض باللہ ہم نے شیطان رجیم یہ پرنا چاہیے جب تے رہا ہوں یہ ختم ہو جائے گا اچھا یہ اس وقت آتا ہے ہمارے پاس چیز ہے جہاں نا بس شیطان ہے تو انہوں کو کوئی برا لفظ زبان سے نکال دیں اس کا روزہ اس کا ٹوٹ جائے یہ ہوتا ہے تو بہت بہت شکری آنیز بھائی آج آپ کے ساتھ باتیں کر کے بہت مزا آیا کئی ساری نئی چیز سیکھنے کو ملی اور انشاءاللہ اس طرح آپ کو آگے بھی تنگ گہتے رہیں گے تو انیز بھائی آپ جاتے جاتے کچھ اگر پیغام دیں یا ایسی بات نصیحت دینا چاہیں پہلے ایسا ہونا چاہیے اگر ہر مسلمان کو کس مسلمان کو نہیں کسی بھی انسان کو اگر دشمن کو ہونا اپنا سونے کے وقت ہر کسی کو ماف کر کے سوئے اور اللہ کو فکار کے سوئے اگر ہم موت آئے نہ پھر وہ مسلمان کی حالت میں مرے پاک صورت میں مرنا چاہیے بس یہ ہونا چاہیے سونے کے وقت اپنے کپرے بپرے صاف ہو ویزو کرے اللہ کو فکارے جتنے اگر مسلم ہو مسلمان ہو یہودی ہو کافر کوئی ہو سب کو بولا اللہ میں نے سب کو ماف کیا ہے ہو سکتے تو اگر میری وجہ سے کسی کی دل دکھائے تو اس کو میں نے ماف کر دیا ہے اگر وہ کو چاہے تو مجھے ماف کر دے پر میری دشمن کو جتنا تھا میں نے اپنی دل سے سچی دل سے میں نے ماف کیا ہے تو بہت بہت شکریہ اتنی ساری جو مزیدار اور اچھی باتیں بتائیں ہیں میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ ان کو عمل کروں بہت بہت شکریہ تو آپ لوگوں سے بھی زیادہ چاہیں گے Tata زیادہ